سپریڈنا قطر لگن کا فل اس کا مند ودیالے میں نہیں لگتا تھا ودیالے میں اور ساتروں کے دوارا وہ مند بدھی کہلاتا تھا ککشا میں بھی وہ سب سے پیچھے ہی لگتا تھا اس کے اجھاپک بھی اس سے ناراض لہتے تھے کیونکہ اس کی بدھی کا اس طرح عوصف سے بھی کم تھا ککشا میں اس کا پردرشن صدایت نراشا جنک ہی ہوتا تھا اپنے سہپاتیوں کے مجھے وہاں اپہاست کا وشہ تھا ودیالے میں وہاں جیسے ہی پرویش کرتا چاروں اور پس پر فیانگ باروں کی بہچھار تھی ہونے لگتی ان سب باتوں سے پریشان ہو کر اس نے ودیالے آنا ہی چھوڑ گیا ایک دن وہاں مارگ میں نیررثت کی بھرون کر رہا تھا گھومتے ہوئے اسے چوروں کی پیات لگے وہاں ادھر ادھر پانی کھوجنے لگا انت نے اسے ایک کونہ دکھائی لیا وہاں گیا اور پیاس بجائی وہاں کافی تھک چکا تھا اس لیے پانی پینے کے بعد وہی بیٹھ گیا اس کی درشتی پتھر پر پڑے اس نشان پر گئی جس پر بار بار کوئے سے پانی کھیچنے کے کارت رسی کے نشان پڑ گئے تھے وہ منی من ویچار کرنے لگا کہ جب بار بار پانی کھیچنے سے اتنے کتھوڑ پتھر پر رسی کے نشان پڑ سکتے ہیں تو نیرنطرہ بھیات سے مجھے بھی بجا آ سکتی ہے اس نے یہ ویچار گانٹ بانگ دیا اور پناہ ودیالے جانا آرمب کر دیا اس کی لگن دیکھ کر ادھیاپکوں نے بھی اسے سہیوک کیا اس نے من لگا کر اتھر پریشم کیا کچھ سالوں بار یہی ودیالی مہان ودوان ورد راج کے روپ میں بکھیا سوڑا جس نے سنسکرٹ میں مکد بود اور لگو سمتھات دھانت کومدی جیسے گرنسوں کی رکھنا کی آشو یہ ہے کہ دربلتائیں اپاراجیں نہیں ہوتی یدی دھائرے پریشم اور لگن سے کارک کیا جائے تو ان پر وجہ پرات کر پرشنسنی لکشوں کی پراتی کی جاتی ہے آمانیتہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کسی کام کو شروع کرتے ہیں پر دھائرے کھو دیتے ہیں پرنتو جو لوگ لگن سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں انہیں سفلتا اوشی قرابت ہوتی ہے دھنیوات